اسلام علیکم ویورز امید ہے سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے خوش باش ہوں گے اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ سب کو عباد رکھے تو یہاں پہ جو ہے ہم صبح کا ٹائم ہے اور بچوں کے ناشتی کی تیاری کر رہی ہوں میں تو چیز آملیٹ بنا رہی ہوں بچوں کا اس میں میں کوئی چیز بھی نہیں ڈالتی صرف تھوڑے سے سپائسز ڈالتی ہوں اور ساتھ جو ہے چیز مکس کر کے اسی طرح کا بنا دیتی ہوں کیونکہ بچے جو ہیں اگر اس کے اندر پیاز ڈالے ہوئے ہو ٹومائٹوز ڈالے ہوئے ہو تو وہ نہیں کھاتے سائیڈ پہ اس کو پک کر کے نہ سائیڈ پہ کرتے جاتے سب بھی بچوں کا یہی حال ہے تو میں نے پھر ان کو پلین آملیٹ اسی طرح بنا کے دے دیا یہ میرا دن تھا جس دن میں گھر میں تھی تو میں نے سوچا چلیں آج ان کو آملیٹ بنا کے دیتی ہوں ورنہ نارملی وہ آپ کے سامنے میں نے شیئر کیا تھا سیریل یا چوکلیٹ بریڈ ایسی چیزیں میں دیتی ہوں ایزیلی بوائل ڈیک وغیرہ جو ایزیلی وہ کھا لیں اگر میں چلی بھی جاؤں تو بچوں کو میری کوشش ہوتی ہے کہ صبح میں ریڈی کر کے ان کا بریک فست بنا کے لنچ بنا کے پھر میں جو ہے گھر سے بائے نکلو تاکہ میں اتمنان میں رہوں میں وہاں پہ جو ہے سکون میں رہوں کہ بچوں نے کھانا بھی کھایا ہوا ہے ان کا پیٹ بھی بھرا ہوا ہے ساتھ کے لیے بھی ان کے پاس ہے کچھ کھانے کو تو میں جو ہے نا یہاں پہ بچوں کو جب ناشتہ وغیرہ دے چونکہ پھر میں ساتھ ساتھ جو ہے کچن کے باقی جو کام ہے وہ بھی دیکھ رہی تھی آج میں بہت سکون میں تھی کہ میں نے کونسا کہیں جانے صرف تری ڈیز میں جاب کرتی ہوں تو جو ہے باقی ٹو ڈیز اور ویکنڈ میرے پاس ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر کے کام بھی منیج کروں ہشام کو بھی دیکھوں اور یہاں پہ ہشام جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ان سے بہت گندی سمیل لاری ہے بجائے اس کے کہ اس نے خود سے پیمپر اپنا گندہ کیا ہوئے اور الزام سب پہ لگاتا ہے تو بہت فنی ہے ہم سب بہت ہنستے ہیں جب وہ یہ اپنا پیمپر گندہ کرتا ہے تو ہمیں کہتا ہے کہ آپ سے مجھے سمیل لاری ہے تو یہاں پہ جو ہے پھر ہماری یہ آرگیمنٹ چاہ رہی تھی کہ کیا بات ہے کیا ہو گیا ہے تو وہی والا ٹاپک جو ہے نہیں یہ ان سے مجھے سمیل لاری ہے تو یہاں پہ ہشام کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور پھر ساتھ میں میں رانیا کے ہیر بنائے ہیر جو ہے وہ رانیا کا دل ہوتا ہے کہ ماما میرے نہ بہت کوئی سٹائلی سے ہیر سٹائل بنائے جو کہ مجھے بالکل بھی نہیں آتے اور رانیا جو ہے پھر کبھی کبھی مائنڈ بھی کرتی ہے تو میں نے کہا بٹا اس طرح کرتے ہیں آپ کے ہیر جو ہے نا وہ چھوٹے ہیں ابھی تو میں اتنے ہیر سٹائل اس پر بنا بھی نہیں سکتی اور مجھے اچھا بھی نہیں لگتا کہ بچے جو ہیں چھوٹی بچیاں سپیشلی سکول میں جائیں دیکھتی ہوں میں کہ خود بھی سکول میں جاب کرتی ہوں کہ اتنے وہ اوپن ہیر کیے ہوئے ہوتے ہیں پورا جو ایسے لگتا ہے کہ جیسے سالون سے ریڈی ہو کے ہیں تو ایسی لک مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تو میں نے کہا جب آپ گھر میں ہوتے ہیں تو اوپن کر سکتے ہیں جس طرح کا چاہے آپ سٹائل بنا سکتے ہیں پینز ہیں آپ کے پاس بابلز ہیں جو بھی آپ نے لگانے آپ لگا سکتے ہیں تو یہ رانیا کے پاس جو لپ کلوز اس نے اید پہ لیے تھے تو وہ ساتھ یوز کرتی ہے اس کے لپس بہت جلدی ڈرائی ہوتے ہیں تو میں نے کہا یہ آپ اپنی ہیبٹ بنا لیں کہ اپنے پاکٹ میں اس کو ضرور رکھا کریں تاکہ جب بھی ڈرائی ہوں تو آپ اس کو لگایا کریں تو یہاں پہ بچے جو اپنے بیکس پھر ریڈی کرتے ہیں اپنے بارٹل وغیرہ ڈالتے ہیں لنچ پیک ڈالتے ہیں میں نے کہا یہ اپنی رسپونسیبلیٹی جو ہے آپ لے لیں اب کیونکہ میں جو ہے اب بیزی ہوتی ہوں تو یہ سب کام آپ کو خود کرنے چاہیے اور پھر میں یہ حاشر اور رانیا کو دیکھیں کتنے اچھے سے کام کریں وہ اس لیے کہ میں نے ان کو بتایا کہ میرے جو ویورز ہیں ان کے بھی بچے ہیں تو وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ سے انسپائرڈ ہوں گے نا اگر آپ اچھے کام کریں گے تو اس خوشی میں جو ہے وہ بھاگتے ہوئے آ گئے ٹی وی کو چھوڑ کے اور آ کے تو اپنے کام کرنا سٹارٹ کر دیا اور پھر مجھے بعد میں پوچھے تھے کہ ماما ہم نے اچھا کام کیا ہے تو میں نے کہا آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے تو اس طرح بچوں کو چھوٹے چھوٹی باتوں پر انکریج کرنا چاہیے انہیں بتانا چاہیے کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے کوئی آپ سے لرن کر رہا ہوگا بھی آپ چھوٹے ہیں لیکن آپ سے بھی لوگ لرن کر سکتے ہیں اچھا تو یہاں پہ جو ہے بچے چلے گئے تھے سکول اور پھر میں نے اپنا اور اپنے ہسپرنٹ کا بنایا بریک فاسٹ تو اپنے اور ان کے لیے میں نے اس میں کافی چیزیں ڈالی اور جو ہے بنایا اچھا تو میں نے جو آپ کو اگ پہلے دکھا رہی تھی نا تو میرے ہسپرنٹ کی آر وقت کمپلینٹس یہی ہوتی ہیں کہ اگ کی اندرنا کوئی ذرا ایک ذرا بھی ریڈ بلڈ کا نہیں ہونا چاہیے پلیز مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کیا یہ ٹھیک ہے کیونکہ میں بہت زیادہ اگز جو ڈسکارڈ کرتی ہوں جو کہ ویسٹ ہے اور میرے ہسپرنٹ کو گھر پتہ چال جائے میں ویسے بھی چمچ سے نکال دیتی ہوں کبھی کبھی لیکن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے اندر ہوا تو پھر میں بلکل بھی نہیں کھاؤں گا تو میں ان کو یہ بریک فاسٹ اوپر دینے گئی تھی جہاں بھی وہ جاب کر رہے تھے ساتھ میں نے ہشام کو بھی دیکھا وہ اپنا ناشتہ کر کے اوپر آ گیا تھا اور اوپر والے ٹی وی وہ بیڈروم میں بیٹھ کے تو بڑے مزے سے دیکھ رہا تھا تو اس کے پاس بیٹھ کے تھوڑی بات بغیرہ کی اسے گپ بغیرہ لگائی تو اسے بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ ماما جب پاس آکر بیٹھتی ہے اور وہ بھی میرے والی پروگرام جو ہے دیکھتی ہیں تو میں نے کہا بیٹا میں نیچے جا رہی ہوں آپ نے آنا ہے تو آ جائیں تو یہاں میں اپنے لئے ٹی بنا رہی ہوں بتائیے گا کون کون اس طرح ٹی بناتا ہے میں کبھی ویسے ٹی کی کوئی بہت بڑی شکین بلکل بھی نہیں ہوں لیکن کبھی کبھی جو ہے نا وہ دل کرتا ہے کہ میں لے لوں تو میں ایسے ہی پانی کے اندر دودھ ڈال کے مایکرو ویو میں رکھ کے تو ہنی ڈال کے میں لے لیتی ہوں بس وہ تھوڑا سا جو شوک ہوتا ہے لیکن ورنہ میں بلکل بھی چائے نہیں لیتی تو ساتھ ناشتہ کر رہی تھی اور ناشتہ کرنے کے ساتھ ہی میں اپنی جو وال ہے اس کو دیکھ رہی تھی کتنی ایمٹی لگ رہی ہے بلکل ہی کوئی چیز نہیں ہے اس کے اوپر تو یہ پہلے سے میرے پاس پڑا ہوا تھا جو پہلے گھر کے کام جو بلڈنگ ورک تھوڑا سا ہوا ہے وہ کرنے سے پہلے تو میں اس کو اٹھا کے لائی تھی سٹور روم سے کہ میں چیک کروں کہ کدھر اچھا لگے گا کبھی ایک وال سے دوسری وال پہ جاتی تھی تو مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا تو پہلے جو ہے فرنٹ روم میں ہوتا تھا تو میں نے کہا نہیں اس کو جو ہے انٹرنس کے پاس ہونا چاہیے کیونکہ جو میسیجز کے لکھا ہوا ہے وہ جو ہے انٹرنس کے پاس ہی اسے اچھا تو دیکھیں کتنا خوبصورت یہاں پہ لگ رہا ہے ضرور مجھے بتائیے گا کہ یہاں پہ آپ کو یہ کیسا لگا ہے تو یہ میں کرنے کے بعد جو ہے پھر میں سوچ رہی تھی کہ آج جو ہے تھوڑی بہت دوپ ہے سردی کافی تھی ونڈی بھی تھا تو میں نے سوچا باہر جو یارڈ ہے ہمارا چھوٹا سا اتنا گندہ ہے مجھے ہر وقت اس کو دیکھ کے نہ پتہ نہیں کیا مجھے وہ ہوتا تھا کہ کب میں اس کو صاف کروں گی کب میں اس کے اندر نیو پلینٹس لے کے آؤں گی وہ رکھوں گی تو دیکھ لیں اس کی حالت آپ کے سامنے ہے تو کچھ بلڈنگ ورک کی وجہ سے ایسی ہو گیا اور کچھ یہاں پہ جیسے سرتی ہوتی ہے ہر وقت بارش ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے کوئی بھی باہر نہیں جاتا کوئی اتنا شکین نہیں ہوتا کہ جا کے باہر سے صاف کرے تو گرمیوں میں ہی سب صاف کرتے ہیں تو میں نے یہاں پہ جو ہے جو آپ ٹپ دیکھ رہے ہیں اس کی اندر میں نے واشنگ اپ پاودر میں نے ڈالا ہوا تھا اس کی اندر میں نے تھوڑی ایزی بلیچ ڈالی تھی ڈائلوٹ کافی زیادہ اسے میں نے کیا تھا تو پھر میرے پاس جو ہے یہ جیٹ واشر تھا تو اس کی ہیلپ سے جو ہے نا کافی کافی بہتر بہتر طریقے سے میں نے اس کو صاف کر لیا تھا تو جو ہے بہت ایزی تھا لیکن جو ہے نا یہ اس جیٹ واشر کا ایک بہت بڑا پرابلم میں نے فیس کیا ہے میں لازٹ ٹائم بھی یوز کیا تھا لیکن لازٹ ٹائم مجھے یاد نہیں آرہا کہ اس نے یہی پرابلم کی تھی یا نہیں تو جب میں اس کو یوز کر رہی تھی نا تو لائک ٹین منٹس کے بعد یہ آٹومیٹکلی آف ہو جاتا تھا اور پھر بلکل بھی اپنا پریشر جو ہے وہ اس طرح نئی ریلیز کر رہا تھا تو میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا پھر اس کے بعد ٹین منٹ بعد پھر سے تو میں نے کہا یہ تو اچھا والا ہیڈک ہے تو پھر بجائے اس کے کہ میں نے اس کو نا کوکلی کوکلی جلدی سے سارا جو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جو مٹی وغیرہ پڑی ہوئی ہے کچھ پوٹس میں نے نیو پلینٹ لگائے تھے تو ان کی بھی تھی تو میں نے کہا چلے ان کو جلدی سے میں ڈرین کر لیتی ہوں پھر اس کے بعد جو ہے نا اگر رک بھی گیا تو میں سکربر کے ساتھ تھوڑا سا سکرب کر کے اس کو جلدی ساف کر کے پھر آن ہوگا تو کارلوں گی تو کافی لانگ پروسیس تھا یقین کریں یہ چھوٹی سی جگہ تھی اور اس کو ساف کرنے میں مجھے تقریباً تین گھنٹے لگ گئی تھے صرف اس وجہ سے کہ یہ جو واشر ہے میرے پاس یہ رک جاتا تھا تو میں ریکومنڈ کروں گی کہ اس کو کبھی بھی نہ لیں یہ نیو کے نام سے ہے میں نے تو اس کو آرڈر کیا تھا کدھر سے میں نے اس کو لیا تھا اب یاد نہیں ہے لیکن سیم اگزیکٹلی سیم یہی والا ایمازون پر بھی ہے تو جب ورک کرتا ہے تو بہت اچھا ورک کرتا ہے بہت پاورفول ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی کیپیسٹی اتنی زیادہ نہیں ہے یہ بہت تھوڑی دیر بعد رک جاتا ہے تو وہ کافی انوئنگ ہے تو میں نے پھر جو ہے نا اس کو جلدی جلدی سے ساف کیا میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں ہے میں ایک دفعہ پھر دوبارہ سے جس دن اچھی سے دوپ نکلی تو میں ایک دفعہ پھر سے اس کو ساف کروں گی تو بہت اچھے سے ساف ہو جائے گا تو میرا جو پلان ہے وہ یہی ہے ہر سمر میں یہی کرتی ہوں کہ میں اس کے اندر فلاورز ویرہ لگاتی ہوں اور مجھے نیچر بہت پسند ہے بہت اچھا لگتا ہے مجھے جب وہ اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز آپ اگاتے ہیں تو آپ کو ایک ایسی فیل آتی کہ جیسے اپنی بچوں کو آپ جو ہے وہ ان کی پرورش کرتے ہیں تو پلانٹس کے ساتھ بھی آپ کا جو اٹیچمنٹ ہے وہ ویسی ہی ہوتی ہے جب ان کے اوپر فلاورز آتے ہیں وہ دیکھ کے اور بیز آتے ہیں بٹر فلائز آتے ہیں ماشاءاللہ سمر میں جو ہے موسم جو ہے نا وہ کافی کافی حد تک اچھا ہو جاتا ہے تو دل کرتا ہے انسان کا کہ باہر نکلے کوئی آپ جو ہے اچھی تازہ ہوا میں بیٹھیں تو اتنی سی سپیس بھی اللہ کا شکر ہے بہت شکر اللہ تعالیٰ کا کہ اتنی سی سپیس بھی جو ہے اویلیبل ہے تو ادھر جا کے ہم بیٹھتے ہیں چیرز میں رکھ لیتے ہیں اور بچے بھی باہر بیٹھتے ہیں کھیلتے ہیں تو ٹائز بھی لے جاتے ہیں باہر تو الحمدللہ جو ہے ہم سب بہت خوش ہیں اپنے گھر سے تو بڑی جگہ یہاں پہ ہو بھی تو وہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ اس کو صاف نہیں رکھا جا سکتا مینٹین نہیں کیا جا سکتا اٹلیس چھوٹی بہت جو ہوتی ہے اس کو مینٹین آپ آرام سے کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پھر بھی کافی حد تک بہتر اس کی شکل نکل آئی ہے تو بہت پیارا لگ رہا تھا کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ یہاں پہ آرٹیفیشل گراس اب کیا کرتی ہوں میں لیکن فلاورز انشاءاللہ میں ضرور لگاؤں گی اس کے اندر لائٹس بھی ابھی ہم نے تھوڑے اور لگائیں گے تو یہاں سے جو ہے اچھا تو یہاں سے کام ہتم کر کے میں سکول سے بچوں کو لینے چلی گئی اور جو ہے بچوں کو رائس اور ساتھ میں میں نے یہ سیلڈ بنایا تھا ان کے لیے فرائز اور چپس بنا دیئے تھے میں نے اور سینڈوچز میں نے کہا جو چیز انہوں نے کھانی ہے وہ کھا لیں گے اور باقی بچہ ہوا میں کھا لوں گی کیونکہ مجھے بہت سخت بھوک لگی ہوئی تھی تو جو آئے جیسے ہی ہسپنڈ کا بھی ٹائم جو ہے تقریبا بچوں کے ساتھ وہ آفیس کا فینش ہو چکا تھا تو جیسے ہی وہ نیچے آئے تو انہوں نے کہا کہ آج سموسہ چارٹ کھانے کو دلکار ہے تو وہ لے کے آتے ہیں اور وہ جو ہے ہمارے گھر سے کافی ڈرائیو کر کے جانا پڑتا ہے وہاں پہ ہم سموسہ چارٹ دینے کے لئے گئے تھے اور یہ جو ہے ویمزلو ہم جا رہے ہیں یہاں کی بہت فیمس سٹریٹ ہے بلکہ روڈ ہے ایک پورا جہاں پہ آپ کو ہر طرح کی چیز ملے گی وہاں پہ آپ کو کپڑے وہاں پہ آپ کو جو ہے کھانے جو ہیں وہ آپ کے ٹیک ویز ریسٹورنٹس وہ ختم ہی نہیں ہوتے بلکہ انڈلیس لسٹ ہے وہاں پہ جیولر کی شاپس ہے وہاں پہ جے ڈاٹ ہے وہاں پہ ہر چیز ہے وہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا ویو جو ہے جب جاؤں گی تو میں آپ کو دکھاؤں گی اور پھر جو ہے بچے جو ہے ہاشیر اسپیشلی جو ہے وہ گاڑی میں جو ہے سو گیا تھا پھر میں بائے نہیں نکل سکی تو ہسپنڈ ہی وہ پھر گئے تھے اور انہوں نے پک کی تھی مٹھائی بھی لے کے آئے تھے اور سموسا چارٹ بھی لے کے آئے تھے تو یہ وہ سٹریٹ ہے لانگ سائٹ کے نام سے یہ ایریا ہے منچسٹر کے اندر اور یہاں پر ہی جو ہے ہماری پاکستانی ایمبیسی ہے جو وہ بھی ادھر ہی ہے ابھی آپ کو شاید یہاں سے جو ہے نا یہ سامنے فلیگ نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ جو ہے ہماری کانسیلیٹ ہے یہ پاکستان کی تو اگر جن کے پاسپورٹ پاکستانی پاسپورٹ رینیوز ہونے والے ہوں یا نیریک کارڈ بننے والا ہوں تو وہ یہیں سے جو ہے وہ ہمارے ایشو ہوتے ہیں تو یہ ہے ویمزلو روڈ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی ایسی آپ کو جو ہے ریزیڈنشل پراپرٹی نظر نہیں آئے گی سب جو ہیں وہ شاپس میں اور کنورٹ ہو چکی ہیں تو یہ دونوں سائیڈوں پہ آپ دیکھیں یہ رات کو اگر آپ آئیں گے اور اسپیشلی ویکنڈ پہ تو یہاں پہ جو ہے ڈرائیو کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن عید پر یا ایسے موقعوں پر یہاں پہ آ کے بھی آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے آپ پاکستان میں آگئے ہیں آپ کو کبھی ایسا فیل نہیں ہوا کہ آپ کوئی چیز مس کر رہے ہیں آپ کو مٹھائیں ہیں آپ کو کھانے آپ کو پہننے کے لیے کچھ بھی ہو تو وہ آپ یہاں سے آپ انگلینڈ میں سب کچھ اویلیبل ہے اسپیشلی مانچسٹر کے اندر تو کبھی ایسا فیل نہیں ہوا کہ آپ کو جو ہے وہ بہت دل کر رہا کوئی چیز کھانے کو تو آپ لے نہ سکیں تو الحمدللہ یہاں پہ ہر چیز اویلیبل ہے تو یہاں پہ ہاشر سوچ چکا تھا اور ہسپینڈ جو ہے وہ چلے گئے تھے پک کرنے کے لیے ہشام اس طرح ڈرائیو کرنا ان کو اچھا نہیں لگتا ان کا دل کرتا ہے ہم گھر میں ہوں سکول سے جب آتے ہیں تو بچوں کا دل کرتا ہے کہ تھوڑی دیر ریلیکس کریں ٹی وی دیکھیں میں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا جب گھر جائیں گے تو ضرور دیکھیں گے تو یہاں سے پھر ہم نے پک کیا بھی ہم واپس جا رہے ہیں گھر تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں پہ ہم ٹرافک پہ رکے ہوئے تھے جنان اور جے ڈاٹ تو یہ بھی ادھر ہی ہیں تو جو ہے ہر چیز اویلیبل ہے ماشاءاللہ یہاں پہ تو لائف جو ہے نا ادھر بہت بیزی ہو جاتی ہے کچھ لوگ اسپیشلی جو ہسپنڈ وائف جابز کرتے ہیں یہاں پہ تو ان کے لیے اسپیشلی بہت مشکل ہوتی ہے جیسے ابھی ہم ہیں ہمارے بچے ہیں تو ہمیں جو ہے نا دونوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر جاب کرنی ہے تو بچوں کو پیکنڈ راپس کا ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ قریب جو میرے پیرنٹس ہیں وہ یہاں پہ ہم سیم ٹاؤن میں نہیں ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹاؤن میں ہیں تو ایسا بھی نہیں ہم کر سکتے ہیں اب مجھے آ کے فیل ہوتا ہے کہ شاید جب ہم نے گھر بائی کیا تھا تو ہمیں قریب کہیں پہ رہنا چاہیے تھا کہ ہیلپ ہو جاتی ہے وہاں پہ آسانیاں بھی ہوتی ہیں تو ایسی بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے محنت سے ہی سب کچھ ملتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو دے اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں اضافہ کرے سب کو اچھی صحت دے سب سے پہلے اپنی اچھی صحت کے لیے دعا کرنی چاہیے باقی سب کام جو ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو ہوتے رہتے ہیں تو یہ جو ہے اس سے نیکس ڈے کی ویڈیو تھی تو میں شام کو لے کی گئی تھی پارک میں تھوڑی دیر تو اس کے ساتھ میں نے تھوڑا ٹائم سپینڈ کیا اور پھر ہم جو ہے واپس گھر کو آ گئے تو امید ہے آپ کو یہ ویلاغ اچھا لگا ہوگا تو پلیز لائک اور کمنٹ ضرور کریں تاکہ مجھے پتا چلے گی کون کون اس کو دیکھ رہا ہے اور کون کون اس کو پسند کر رہا ہے تو دعاوں میں یاد رکھیں اپنا حیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی